دباؤں کا بنانے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو اگر پرانے طریقے سے ہی بنایا جائے تو ابھی تک وہ 99% کام کرتا ہے اور ہماری کمپنی اسی آدھار پر کام کرتی ہے اور بس ہم نے ایک کام کیا ہے کہ آدمی کو کم سے کم دوائیں کھانی پڑھیں یعنی اب سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی وید یا حکیم کے پاس آدمی جاتا تھا تو کم از کم دس پندرہ دوائیں کھانی پڑھتی تھے اس وقت کا جو بچے ہیں اس وقت کے لوگ نہ تو ان کے نام جان پاتے اتنے لمبے لمبے نام ہوتے تھے یونانی میں بھی آئر وید میں بھی اور وہ اتنی دواؤں سے گھبرا گئے جو اب کے نئے بچے ہیں تو ہماری کمپنی نے ایک کیا کہ سب کچھ ایک ہی کیپسول یا ایک ہی گولی میں ہونا چاہیے یا آدمی کو صرف ایک ہی گولی دو یا تین بار یا ایک ہی سیرپ یا ایک ہی ماجون کھانی ہے بہت دس سے پندر دوائیں نہیں کھانے اور اسی سے اس کو پورا لاب ہو جائے تو ہماری کمپنی نے اس کو موڈنائز کیا ہے موجودہ وقت کے حساب سے ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھرے لونسکوں سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں